شادی ہو چکے آپ کی نہیں ابھی نہیں ارادہ کیا ہے ارادہ شادی محبت کی کریں گے پھر آنے یہ نہیں ہے کہ اب شادی محبت کی کرلوں کیا نہیں محبت کے خلاف ہے نہیں نہیں محبت کے خلاف بھی نہیں یہ نہیں بتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم آپ کا میز بان احمد رسیر ایک مرتبہ سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے بندیشہ خاندان کی بہادر ندر اور باہمت بیٹی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صدرہ سعید بندیشہ اسلام مجھ کو یہ بتلائیے کہ بندیشہ خاندان سے اصل میں بنیادی طور پر دشمنے کی بنیاد ہے کیا بندیشہ خاندان کی بنیادی وجہ یہی کہ غیرت سے یہ دشمنے شروع ہو گئی تھی غیرت کا معاملہ ہو گئی تھا وہ بھی ہمارے خاندان کا نہیں وہ بھی آہ تایابو کے کوئی دوست تھے تو ان کا کوئی معاملہ ہو گیا تھا تو پھر ابو نے اپنے دوست کا ساتھ دیا تو تو پھر وہ جو دشمنی ہے وہ بس دوست کے پیچھے شروع ہو گئی ہے غیرت کے پیچھے شروعی ہے تو وہ ابھی تک وہ چل رہی ہے ساری دشمنی کیسے غیرت کے جس کے پیچھے گھر کا گھر لڑ گیا ہے سب کچھ تباہ ہو گیا ہے مطلب پھر وہ دشمنی آ جاتی ہے جب آپ کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر وہ دشمنی آپ کی پھر اپنی بن جاتی ہے پھر وہ لوگ تو پیچھے ہر جاتے ہیں پھر وہ دشمنی آپ کے اپنا پھر گھر آ جاتا ہے مطلب وہ دشمنی رہی ہے تقریبا کافی سال رہی ہے مطلب جب اب ابو کی ڈیت ہوئی ہے اب وہ جو دشمنی ہے وہ سیاست میں وہ بھی چلے گئے ہیں آہ وڑیاج گروپ اور میں بھی سیاست میں ہوں تو اب جو دشمنی ہے نا وہ وہ ختم ہے اب ہمارے گھر سے دشمنی سٹارٹ ہوئی ہے سیاستی حریف آنا کے طور پر اب وہ ان کے ساتھ اتنا نہیں ہے اب تو ہمارے گھر سے دشمنی سٹارٹ ہے بس ایک حسد کی وجہ سے اب جو گھر میں شروع ہی ہے یہ ایک حسد ہے اور پرسنیلٹی کلیش تھا وہ اب جو دشمنی ہیں وہ گھر سے شروع اچھا یہ جو دشمنی بنیادی طور پر ہے یہ دشمنی گھر برباد کر گی کتنی جانے لے گئے اس گھر کے کتنے مرد لے گئی اصل میں حقائق ہے کیا آپ ذرا بتلائیے بلکل ایسے ہی ہے پھر دشمنی جب پڑ جائے تو پھر وہ نشانہ ایک دوسرے کو بناتے ہیں دونوں خاندان کے گھر ان کا بھی نقصان ہو گیا ہے ہمارا تو پھر کافی نقصان ہو گیا پر وہ دشمنوں اگاز کس نے کیا آگاز وہی نا دونوں طرف سے دونوں طرف سے ہوگی نا آگاز کے مطلب جیسے غیرت کا معاملہ ہوا ایک دوست کے پیچھے شروعات انہوں نے کی تو شروعات پھر آگے پھر شروعات انہوں نے قتل سے کی نہیں غیرت سے شروع ہو گیا قتل پھر وہ ہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب غیرت کا معاملہ وہ پھر قتل کرنا پڑا یعنی آپ کی جانب سے قتل کرنا پڑا جی ابو گے جوتا ہے ابو ان کے دوست بچے تو پھر دوست نے پہلے قتل کیا پھر ابو کا نام شامل راڈ تو قتل دوستوں نے کیا تھا پھر وہ ان کو شامل کیا گیا ٹائے ابوکو شامل کیا گیا تو پھر وہ دشمنی جو ہے وہ ساری آگی کیونکہ ٹائے ابو کو شامل کرنے میں پہلے پھر انہوں نے شروعات می ری دادا کو قتل کرنے کی میں اس خاندان کے جانب سے آپ کے دادا نے قربانی دی اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دشمنی بڑھتی چلے گی کیونکہ ابو کا صرف ایک نام تھا دوستوں کے پیچھے اس وقت سیاست میں نہیں تھے سیاست میں نہیں تھے تب تو ایک عام تھا جیسے انسان عام زندگی گزار رہے تھے بس ایک دوست کے پیچھے جب دوست نے قتل کیا وہ پھر ان کو پتا ہوتا ہے کیونکہ دوستوں کے ساتھ جو بیس فرینڈ ہوتے ہیں ان پر لازمی پرچے وغیرہ ہوتے ہیں تو جب ان پر ہوا ہے تو پھر انہوں نے اسی وجہ سے میرے دادا کو قتل کیا جب دادا کو قتل کیا ابو لوگو نے پھر ان کا نقصان کیا دادا جان کو جب قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر سیاست میں بقاعدہ رجحان آپ کے خاندان کا ہو گیا یا اس کے بعد آپ کے بابا کی باری گئی دادا ابو کے مردر کے بعد پھر سیاست شروع کی ہے تو پھر یہ تھا کہ ہمارا خاندان تو نہیں سیاست میں آیا پھر ایک گوجرے میں تھا ایک بندہ پھر اس کی سپورٹ کی بے سکر تو آپ کا تعلق گوجرے سے ہے نا گوجرے سے ہے تین سو چون گونس ہے ہمارا تعلق پھر جب ابو کا مردر ہوا ہے اس کے بعد پھر وہ چاچو جو باہر کے ملک مردر ہو گئے تھے پھر اس کے بعد تایا ابو باہر کے ملک مردر کیسے ہو گئے یہ کیونکہ تاریخ میں نے ذرا سچ کی ہے دشمنی پاکستان میں ہے تو باہر کے ملک میں کیسے وہ ان کے جھگڑا ہو گیا تھا کسی سے نا چاچو آزم کا جو لوگ یہاں حریف ہیں اور قتل کرتے رہے ہیں کیا وہیں لوگوں نے وہاں قتل کیا یہ میں کہا نہیں سکتی کیونکہ یہ اب بھڑوں کو پتا ہے کیونکہ اس بارے میں کبھی ہم لوگوں نے بھی اتنا ڈسکس نہیں کیا کہ وہ یہ لوگ تھے یا وہیں کے لوگ تھے یہ پتا نہیں ہے مجھے تو یہ ہے کہ چاچو جب مردر کیا پھر ابو لوگ اس گاؤں میں آگئے ہیں اس لئے عبد الرحمن ابھی ایک سال ہو گیا ہے سیاست میں آئے ہوئے ہیں ہاں جی کیونکہ عبد الرحمن ابھی پہلا الیکشن تھا ایم پی اے کا تو آزاد حصیل سے وہ الیکشن لڑا تھا تو مطلب جیتا تو نہیں ہے پر ماشاءاللہ دس دن میں دس دن کی کمپین تھی کیونکہ پہلے عبد الرحمن کو کاف لیگ کی ٹکٹ پہ لڑنا تھا صحیح اور وہ سیٹ پیچھے اور ان کی تھی ایجسمنٹ تو پھر عبد الرحمن سے واپس لیا ٹکٹ پھر دس دن کے اندر اندر وہ نشان بدلا پھر وہ آزاد آیا آزاد میں بھی عبد الرحمن نے ماشاءاللہ تقریبا تقریبا سات اٹھ ہزار ووٹ لیا ہے بلکل عزاد میں اور صرف دس دن کی کمپین تھی ماشاءاللہ پتہ چل جائے کہ میں آیا سیاست میں آ گیا ہوں قدم رکھ لی ہے قدم رکھ لی ہے عبد الرحمن بھائی سیاست میں آئے دادا جان قتل ہوئے تائے جان قتل ہوئے بابا جان قتل ہوئے عبد الرحمن بھائی کو قتل ان کی جانب سے کیا گیا جنہوں نے آپ کے خاندان کو مٹھانے کی کوشش کی نہیں ان کی جانب سے نہیں کیونکہ وہ اپنی علیدہ تھے پھر یہ آپ کو کہہ رہی ہونے کہ پھر حسد کی جنگ شروع کی جیسے اتایابونے جیسے اس کو لے کے ہیں ڈاکٹر نصار کو یہ ایم اینے کی سیٹ پہ تھا مطلب میرے ابو لوگوں کی سیٹ پہ تھا جہاں 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 تو جب عبد الرحمن بڑا وہ اس کو یہ تھا کہ پتہ نہیں اب یہ سیٹ چلی جائے گی یا کیا تھا پر عبد الرحمن اس کو بڑا بھائی مانا تھا جہاں اور ایم پی اے اسی لیے آیا تھا کہ یہ چلیں ایم اینے پہ لڑ رہا ہے تو یہ بڑا بھائی سمجھا گئی سمجھا بھائی سمجھا کو اپنے ہی گھر سے ہمارا دشمن کھڑا کے لئے آ америк کو یہ ہے اور ہمارا دشمن بن گیا کہ اگر مدعی کو معلوم cousins مارا خاندان مٹانے والا فلان شکس ہے اول تو پتہ نہیں ہوتا یہاں پتہ حق تک کون ختم کر گیا بھائی لیکن بندش آگروب کو سب معلوم ہے سزائیں کہا تک ہوئی یہ بتا ہے سزائیں مطلب یہ کہ یعنی قتل کی سزا تو فانسی ہے نا آپ بندیشہ گروپ بندیشہ خاندن کتنے لوگوں کو فانسی چڑھوانا پر کامیاب ہوا نہیں فانسی وغیرہ تو ابھی نہیں ہوئی کسی کو بھی یعنی انہی کے بھی مردر نہیں انہی کے بھی مردر ہوئے جنہوں نے ابو لوگوں کو مردر کیا آگے پھر ابو لوگوں نے بھی پھر ان کو نقصان کنچا ہے پر عبد الرحمان کے کیس میں تھوڑا مختلف ہے کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور میرا جو نامزد پرچہ وہ ڈاکٹر نسار کی ہے پر یہ ہے کہ کسی نے ڈاکٹر نسار کو ریسٹ نہیں کیا وہ اس لیے ابھی تک ابھی تک نہیں کیا دو سال ہونے والے عبد الرحمان کو اور کسی نے ریسٹ نہیں کیا اس کو نہ ہی کسی نے پوچھا اس کو کیونکہ یہ رہا ہے ایم این اے کو بیس سال سے اور ابھی تو پی ٹی آئی اس کے اپنی گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ تو ابھی اس کو نہیں پوچھ رہا ہے آپ کو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع فرام کرتا ہے اور آپ ایم این ہو جاتی ہیں تو آپ ایک مضبوط لیڈر کے طور پر سامنے گی خاتون لیڈر کے طور پر بزاتے خود آپ ڈاکٹر نسار صاحب کو جو آپ بتلا رہی ہیں جو آپ کا مقدمہ ہے آپ ان کو خود سزا دلائیں گے یا قانون کا سہارا لیں گی جب بھی آپ ایم این ہونے کے باوجود بھی قانون کا سہارا لوں گی ابھی تک بھی قانون کا ہی لے لیوں دو سال ہونے والے عبد الرحمن کو تو اگر میں نے خود سے لینا ہوتا تو لے لیتی پر میں نے خود اپنا سیاست کی طرف میں نے بھی اپنا رجحان پھر کر لیا کیونکہ میرے حلکے کی عوام جو بے سہارا ہوگی تھی ملکہ وہ ہمارے خاندان سے بڑا عشق کرتے ہیں یہاں پہ حلکے کے لوگ پھر انہی کے ہی کرنے سے پھر میں سیاست میں آئی ہوں کہ عبد الرحمن کے بعد انہیں کچھ نظر نہیں آیا پھر جب انہوں نے میرے حلکے کے لوگوں بزرگوں نے مجھے کہا کہ جی اب آپ قدم بڑھائیں تو پھر جب میں نے قدم بڑھایا تو پھر میرا یہ انتقامی سیاست جو انتقام ہے یہ اس پر نہیں میں جاتی تو میں نے یہ سارا اپنے اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے میرے اللہ تعالی کی طرف ہی ہے دعا ہے میرے اللہ سے کہ میرا جو انصاف ہے وہ میرا اللہ ضرور کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ہوگا اب آپ کے جو سیاست ہے ظاہر ہے کہ یہ جو بندیشہ خاندان ہے ان کی کوئی بھی بیٹی ماں بہن کبھی کسی نے گھر سے باہر دیکھی نہیں لیکن مجبوری یہ جان پڑی کہ آپ کو سیاست میں قدم رکھنا پڑا اپنے ہلکے کی عوام کے وجہ سے چونکہ عبد الرحمان بھائی کا اخلاق ایسا تھا کہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے اور ان کو آپ میں عبد الرحمان نظر آیا آپ اپنے والد صاحب نظر آیا یعنی آپ کے والد صاحب تو آپ کا اب منشور کیا ہے آپ جب باہر جاتی ہیں آپ کو سیکرورٹی دی جاتی ہے آپ نے اپنے سیکرورٹی بقاعدہ رکھی ہوئی ہے اور بے شمار لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کے جان کو کہ کوئی خطرہ ہے ابھی تک دشمنی چل رہی ہے سوارے سے ذرا بتائیے گا چونکہ یہ جو سیکرورٹی آپ کی بتا جاتی ہے وہ تو یہ بتا جاتی ہے کہ ابھی تک دشمنی ہے نہیں میری دشمنی ابھی تک ہے دشمنی ختم تو نہیں عبد الرحمان کی کیس کی مدعی میں خود ہوں بلکل صحیح اور جنہوں نے عبد الرحمان کو اس حسد کی ویے سے قتل کیا ایک الیکشن کی سیٹ کی ویے سے تو اب میں بھی اسی جگہ پہ آگئی تو اب میں ایم اے کا ہی الیکشن اناؤنس کیا ہوا ہے تو اب انہیں وہ تکلیف تو ہے یہ جو عبد الرحمان سے تھی تو تھریڈ تو مجھے کافی ہیں اسی لیتری دھمکیاں وغیرہ کوئی محصول ہوتا ہے دھمکیاں بلکل ہی ہیں عبد الرحمان کے فوت ہونے کے تیسرے چوتھے دن مجھے دھمکیاں ہی ہیں اور ابھی تک ملتی ہیں پر میں ان دھمکیوں پہ نہ ڈرنے والی ہوں نہ میں کبھی ان پہ کان دھرہ گیا میں نے خود کو بھی میری ماں نے مجھے دعائیں دی ہیں میری ماں نے مجھے اللہ کے سپرد کیا ہوا تو میں دھمکیوں سے ڈرنے والی بالکل والدہ حیات ہیں نہیں والدہ ابھی چھے ماں ہو گیاں اللہ اللہ وری کرے احمد کرے یعنی باپ اپنے خاندان کی آخری کشموں شراب آپ شادی ہو چکے آپ کی نہیں ابھی ارادہ کیا ہے ارادہ تو ابھی فیلحال تو شادی کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے ابھی تو ہاں جی ٹائم نہیں ہے کیونکہ مجھے اب اپنے بھائی کا مشن پورا کرنا ہے جو عبد الرحمان کا مشن تھا کہ اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ وہ چلتا تھا اپنے غریب عوام کے ساتھ جو خدمت ہمارا خاندان کرتا آ رہا ہے تو میری بھی پوری کوشش ہے کہ میں الیکشن جیت کے تو پہلے اپنے حلقے کی عوام جو میرے اپنے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ چلنا ہے پہلے ان کو دیکھوں گی پھر اپنے زندگی کی طرف ہماری زندگیاں جتنی بھی بندشہ خاندان کی ہیں وہ ہم نے اپنے حلقے کے عوام غریبوں کے لیے وقف کی ہیں اب مجھے بھی اتنا کافی تھریٹ ہونے کا باوجود میں سب جانتی ہوں پھر بھی قدم رکھے سیاست میں تو یہ ہے کہ ہماری زندگیاں اب لوگوں کے نام اچھا سنو جاتا ہے کہا بھی جاتا ہے کہ بھئی سیاستدان کا دل نہیں ہوتا یہ محبت نہیں کرتے اس حالے سے کہا نہیں نہیں ہمارے خاندان کے لیے یہ ہے کہ یہ محبت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں کیونکہ معل surely محبت ہی کریں گے پھر آہا نیں یہ نہیں ہے کہ اب شادی محبت کی کر لوں کیا نہیں محبت کے خلاف ہے نہیں نہیں محبت کے خلاف بھی نہیںicus mhari محبتیں ہوتے ہوں کی میں یہ عوام کی جو معلوم بار باعت محبت کی بات کر رہا میں وہ محبت کی بات کر رہا ہوں تو آپ کی نسل کو آگے بڑھائے گی وہ شاید نہیں وہ اس میں میرا واقعی دل نہیں دل نہیں دل سے تھوڑی ہو جاتی ہے نہیں میرا میرا دل کا معاملہ میرے سے دل میں ہو نہیں ہے اگر ہوئی تو آپ دل سے کریں گے ابھی دل میں جو ابھی صرف ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ اپنے بھائی کا مشن پورا کرنا بالکل صحیح ہے اچھا ذرا لائٹن نوٹ کی طرف آتے ہیں آپ حلکے میں جاتے ہیں کوئی نوجوان آپ کو پرپوز کر دیتے ہیں کہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کے حلکے کے حوابے سے کیا کہیں سوال کوئی لکھ کریں گا بھائی میں باتا رہا ہوں نہیں اتنا تو نہیں ہے کہ اب اچانک اٹھ کے کہہ دیں جی میں نے آپ سے شادی کرنا ہوں اچانک نہیں وہ آپ کو سکتا تو کہہ دیں آپ نہیں یہ نہیں ہوگا سکتا کہ لوگ اکثر اسی بات پہ کیونکہ وہ اسی شرم میں ہیں کہ بدیچہ خاندان کی بیٹی پہلے دفعہ بھائی رہی ہیں اور وہ عزت کرتے ہیں میری بلکل وہ اس طرح نہیں ہٹھ کے سامنے آ جائیں گے کہ جی میں نہیں یہ ایسا لائٹل نوٹ اچھا اب مجھ کو یہ آخری سوال کی جانبی بڑھتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ کو حلقے میں بھی نکل نہیں اب کیا منشور لے کر آپ آگے بڑھیں ہیں کیا منشور کیا ہے آپ کا سیاسی منشور کیا ہے سماجی منشور کیا ہے بس آخری سوال کی جانبی بڑھیں ہیں منشور میرے یہ ہے کہ انشاءاللہ جب الیکشن جیت ہوں گی ام این اے کا تو اب ہی حلکے میں میں وزٹ کرتی ہوں تو کافی کام ہونے والا ہے کئی گاؤں میں گیس نہیں ہیں گلیوں کا برا حال ہے تلین کے معاملے میں کوئی نہیں ہے ادھر اور صحت کے معاملے میں بھی کافی خراب ہیں معاملات کیونکہ یہ جو حلکہ ہے یہ سمجھ لے گا یہ تیمی رہا ہے یہ اس حلکے میں باہر سے لوگ آکے کھڑے ہوتے ہیں تو اس حلکے کا اپنا نہیں ہے جو درد رکھے ڈاکٹر نساری ہوگا میرے مطلقہ ہاں جی اور ہو سکتا ہے رانا سنا ابھی ریسنڈی رانا سناولہ اس حلکے کے امین ہے تو مسئلہ اس حلکے میں ابھی باہر سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اب اس حلکے میں میں خود کھڑی ہوئی ہوں کیونکہ میں اس حلکے کے میرا اپنا گھر ہے اور آپ کو پتہ ہے درد اسی کو ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو درد ہوتا ہے باہر سے لوگ اس حلکے کو ایسے یا جیسے ٹریٹ کرتے ہیں ایسے کوئی یتیم ہے تو انشاءاللہ میں الیکشن جیت کے سب سے پہلے تو اپنے حلکے کی عوام کے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کروں گی اور اس میں دن رات ایک کروں گی اور غریبوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہوں گی ان کی تعلیم کے لیے بہت کچھ کرنا چاہوں گی آگے سوچ رکھے ہیں کہ اکثر غریب جو ہیں وہ بیچارے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا کوئی معاملات کے عدالت میں لڑ سکیں تو ان کے لیے میرا ہے کہ میں ایک وکیلوں کی ٹیم اپنی تیار کروں گی جن کو وہ فری میں کریں گے ان کے کیسز اور پی وغیرہ ان کو میں خود کروں گی تو لڑیں گے وہ انہی کے مقدمے جو غریب لوگ ہوں تو اس طرح کی سوچ ہے میری کافی کچھ کرنے کا ہے کیونکہ عبد الرحمن کے لیے ان کے نام کے لیے کافی کچھ کرنے کا میرا رات ہے بلکو بلکو چلیں جی اللہ آپ کو آپ کے اس نیک مقصد میں نیک مشن میں کامیابیت آفرمیں ہماری دوانے آپ کے ساتھ ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت اتاہ فرمایا ناظرین مہترم ہمارا ساتھ صدرہ سعید بندیشہ صاحبہ موجود تھیں اللہ ان کو ان کے ہر نیک مقصد میں کامیابیت آفرمائے دیجئے اپنے میزمان رحمان نصیر کو اجازت اللہ آپ کا اور ہمارا حامل آسول اور آخری بات کہ آج کا پروگرم آج کا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہمارے چینل کو سبسکر کر لیجئے بیل آئیکن کے پٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے کا تاکہ آپ ہمارے آنے والے لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے محضوظ ہو سکیں اللہ حافظ موسیقی